اسلام علیکم دوستو میرے نام افیم اللہ ساحل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل سائل ٹرکس اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیتا چلو اور اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ سترہ رمضان کو کیا ہونے جا رہے ہیں کون سا سسٹم شروع ہونے والا ہے کون سا سروس شروع ہونے والا ہے اور یہاں پہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے بہت زیادہ قویسٹنز کے انصر بھی آپ کو مل جائیں گے اپنے بہت سے سوالات پوچھے جن کے انصر آپ کو مل جائیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تو سعودی حکومت نے مرافقین منافقین میں نہیں کہا مرافقین اور تابعین کے فیس کا دوسرا مرحلہ سترہ رمضان سے شروع کرنے کا یہاں پہ اعلان کیا ہے اس کا پہلا مرحلہ جولائی دوہزار سترہ کو شروع کیا گیا تھا جس کے تحت فی مرافق یافی تابع سے سو ریال وصول کیا جا رہے تھے اور یہ فیس مملکت میں موجود تمام ممالک کے شہریوں سے لی جا رہی تھی اور اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے جمعہ یعنی سترہ رمضان کو شروع ہوگا اب آپ کہیں گے کہ اس میں ظلم کیا ہے پردیسیو پہ تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہاں پہ سو ریال وصول کیا جا رہے تھے لیکن اب اس کے تحت فی قسم دو سو ریال لیے جائیں گے یہ فی سعودی کابینہ کے جاری کردہ مالیاتی توازن پروگرام کے تحت لیے جا رہے ہیں اور اقامے کے تجدید و خروج و دو ویزے کے جراء کے موقع پر وصول کی جاتی ہے مرافقین میں اٹھارہ بر سے زیادہ عمر کے بیڈھیو دوسری تیسری اور چوتھی بیوی ماں باپ ساس اور سسر گریلے عملے ڈرائیور اور براہ راس ہر زیر کفالت فرد شامل ہیں جبکہ تابعین میں بیوی بیٹیا اور اٹھارہ بر سے کم عمر کے بیٹے آتے ہیں مقررہ نظام کے مطابق خروج نہائی پر جانے کے لئے خواہش مند غیر ملکی سے مذکورہ فیس وصول کی جائے گی اور اس کے بغیر اسے خروج نہائی نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کے بہت سے کوئسن اس کے بارے میں تھے تو آئی حوپ کہ آپ کو انسر یہاں پہ مل جائے گا تو اگر کسی غیر ملکی کا اقامہ ختم ہو گیا ہو اور وہ خروج نہائی لینا چاہے تو اس وقت تک خروج نہائی نہیں دیا جائے گا تا وقتی کہ وہ اقامی کے تجدید نہ کرا لے اور تجدید کراتے وقت مطلوبہ فیس ادا نہ کر دے اس صورت میں ہی اس کا خروج نہائی کا ویزہ جاری ہوگا البتہ مذکورہ فیس ادا نہ کرنے کے خواہشمند تارکین کو اقامہ کی معیات ختم ہونے سے قبل مرافقین اور تابعین کا خروج نہائی جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ تو یہ تھا کہ پہلے اگر سو ریال یہاں پہ اس سروس کے چارج ہوتے تھے اب دو سو ریال یہاں پہ چارج ہوں گے اور یہاں پہ آئے حوپ کہ آپ کے بہت سے کوئسن کے انسر بھی آپ کو مل گئے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈی بیک کا بہت اچھا آپ کا رسپونس آتا ہے مجھے اچھا اچھے کمنٹس آتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ برے کمنٹس کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن میں بھی اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے کسی مسلمان پہ لانت بیجنا اپنے آپ پہ لانت بیجنے کے مترادف ہے تو اگر آپ اپنے آپ پہ لانت بیجنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ ہی کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تو اگر آپ کو اپ ڈیٹ پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا خیال نہ کیے گا دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ